انکیڈمی لرننگ اپ اسے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی انڈرویڈ یا فیر آئیو ایس بیس کسی بھی موبائل فون میں اور یہاں آپ کو ملیں گے کافی الگ الگ ایجوکیٹرز جو آپ کی ہلپ کریں گے آپ کے کمپیٹیو ایگزامز کی تیاری کروانے میں اور یہ جو نیچے آپ کو لنک دکھائی دیا رہا ہے اس پر آپ مجھے بھی فولو کر سکتے ہیں یہاں آپ کو کرنٹ افیرز کی ویڈیوز ملیں گے جو ہنڈی اور انگلیش دونوں ہی لینگوڈجز میں کمپیٹیبل ہوں گی ہاں جے نمشکال سبھی کو سوالت کرتے ہیں آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب جنرل ڈیٹر پلیس بیٹیوب میں اور آج جو ہم بات کریں گے وہ پھر سے وہی کے بیس کی جو آپ لوگ کی پرپریشن کروا رہے ہیں اس کے بارے میں ہی بات کریں گے اور کس پرکار سے جو انڈوکرین لینڈز ہیں وہ کام کرتی ہیں جنرل سائنس کا یہ ٹوپک ہے اور کافی امپورٹنٹ ہے مطلب سکورنگ ٹوپک رہتا ہے اگر آپ پہ یہ ٹوپک لیئر ہو جاتا ہے تو آپ اچھے تعلیقی سے سکور کر سکتے ہو باقی دیکھو یہ جو کلاس ہے یہ کنسپٹ بیس ہے اگر آپ کو کوئی مطلب کوشن فرم میں کلاس چاہیے تو آپ شام کو آٹھ بچ کے پانچ منٹ پر لائے کلاس اٹینڈ کر سکتے ہیں باقی آپ کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے آج جو بات کریں گے وہ ہم انڈوکرین لینڈز کے بارے بات کریں گے مطلب انتہر سراوی گرندھیوں کے بارے بات کریں گے اس سے آپ ڈکٹلیس گلینڈ بھی کہتے ہو مطلب نلی کا ویہین گلینڈز بھی کہتے ہیں کیوں وہ اس لئے کیونکہ ان کے جو ہرمونز ہوتے ہیں دیکھ یہ انڈوکرین لینڈ کا مطلب ان گرندھیوں کا کیا کام ہوتا ہے یہ ہرمونز سپریٹ کرتی ہیں مطلب ساویت کرتی ہیں اور وہ جو ہرمونز ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ آپ کے بلیڈ میں مل جاتے ہیں کسی نلی کا سے کہیں جاتے نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ ڈکٹلیس ہوتی ہے نلی کا ویڈیون ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے نیکس دیکھتے ہیں کہ کل ملا کر ہمارے پاس کچھ انڈوکرین گلینڈز ہوتی ہیں جیسے سب سے پہلے ہے ہائیپو تھلیمس گلینڈ ٹھیک ہے ہائیپو تھلیمس کو ہندی میں بھی یہی نام بولا جاتا ہے اس کا ہائیپو تھلیمس یہاں میں بتاؤں گا کہ ان سب کے کام کیا ہوتے ہیں جیسے ہائیپو تھلیمس، پیٹیوٹری، پینیل، تھائرویڈ، تھائیمس باقی یہ نیچے بھی دینچار ہیں تو ان سب کے کام کیا ہے آپ کے شریر میں یہ آج آپ کو بتاؤں گا اب چاہے تو آپ اسے پوشنز فون میں خود بھی کنورٹ کر سکتے ہوں اور اگر آپ چاہے تو میں جو کوئیس کلاس دوں گا اس میں میں آپ سے پوشنز پوچھ سکتا ہوں اس طریقے سے تو ٹھیک ہے شروع کرتے ہیں ہائیپو تھلیمس کا کیا کام ہوتا ہے تو ہائیپو تھلیمس کا جو مین کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نروس سسٹم اور ہرمونل سسٹم کو کنٹرول کرنا یا اس کو انفلوینس کرنا اب نروس سسٹم کیا ہے تنتری کا تنتر آپ کو سمجھ میں آتا ہوگا کیا ہوتا ہے اور ہرمونل سسٹم مطلب بارٹی جو پورا ہرمونل سسٹم ہے یہ اس کو انفلوینس کرتے ہیں ہائیپو تھلیمس کیا کرتے ہیں جو ہماری ماسٹر گلینڈ ہوتی ہے ماسٹر گرنثی ہوتی ہے پیٹیوڈری گلینڈ مطلب بیوش گرنثی اس کو میسج دیتی ہے یا یہ مانیجے کہ یہ اس کو اکساتی ہے باقی سب سے کام کروانے کے لئے تو نروس سسٹم مطلب تنتری کا تنتر کو بھی ایک طریقے سے انفلوینس کرتی ہے پربھاویت کرتی ہے اور ہرمونل سسٹم کو اس پورے ہرمونل سسٹم کو بھی یہ پربھاویت کرتی ہے نیکس ہے پیٹیوڈری گلینڈ مطلب بیوش گرنثی اگر ہندی میں اس کی بات کریں تو اس کے کیا کام ہے اس کے جو مین کام ہے وہ ہے ریپروڈکشن میں یہ help کرتی ہے مطلب پرجنن میں یہ اپنا کاری یوگدان دیتی ہے گروتھ میں مطلب کسی بھی پرسن کی کسی بھی گٹی کی گروتھ میں وردھی میں بھی یہ اپنا یوگدان دیتی ہے کچھ ہرمونز اس کے ہوتے جیسے اچ جی اچ ٹائپ چے ہوتے ہیں تو ہرمونز کو کہتے ہیں تو ان سے یہ کیا کرتی ہے گروتھ کو مطلب بھردھی کو پربھاوک کرتی ہے نیچ سا ہرمون ریگولیشن ریگولیشن کی سپیلنگ جو ہے بھئی تھوڑی سے کریکٹ کر لینا لے اس میں لگانا بھولیا دا تو ہرمون ریگولیشن مطلب باقی جتنے بھی یہ گلینڈ سہی گرنثی ہیں یہ کون کون سے ہرمون کب سکریٹ کریں گی کب زیادہ سکریٹ کریں گی کب کم سکریٹ کریں گی مطلب ساویت کریں گی اس پر دھیان گٹنا ہی یہ پیٹیوٹری گلینڈ کا مطلب پیوش گرنثی کا کام ہے پینیل گرنثی اب اس کا کیا کام ہے پینیل گرنثی جو ہے یہ پیٹیوٹری گرنثی کے پاس مطلب پیوش گرنثی کے پاس ہی ہوتی ہے لیکن اس کا کام ہے سلیپ سائٹل اور ڈیلی ایکٹیوٹیز کو کنٹرول کرنا مطلب سلیپ سائٹل جیسے آپ ہر روز کس ٹائم سوئیں گے کتنا سوئیں گے کب آپ کو نیند آری چاہیے مطلب آپ سے پوچھے بنا ان ایکٹیوٹیز کو آپ سے کروانا یا آپ کو ان کی آج دینا مطلب ان کی فیلنگ آنا کہ مجھے نیند آئی ہے یا مجھے یہ کام ہر روز میں کرتا ہوں تو ابھی بھی یہ کام کرنا چاہیے تو اس ٹائم سے افیکٹ کرتی ہے یہ پینیل گرنثی ٹھیک ہے نیسٹ ہے تھائیرویڈ تھائیرویڈ گرنثی کا کیا کام ہے تھائیرویڈ گرنثی کو ہندی میں بھی تھائیرویڈ ہی کہتے ہیں اب اس کا کام ہے میٹابولیزم مطلب پارچن آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو میٹابولیزم کو کنٹرول کرنا یہ دو طرح کی ہرمون سکریٹ کرتی ہے ایک میں میٹابولیزم بڑھ جاتا ہے ایک میں میٹابولیزم گھٹ جاتا ہے اور دوسری چیز آتی ہے بون ہیلتھ مطلب آپ کی ہٹیوں کے سواستہ کو مینٹین کرنا بھی اس کا کام ہے اگر آپ کی تھائیرویڈ گرنثی صحیح ہے تو آپ کی بون ہیلتھ مطلب آپ کی جو ہڈیوں کی کوارٹی ہے گروتتہ ہے وہ بنی رہے گی اچھی رہے گی ٹھیک ہے نیکس دیکھتے ہیں نیکس ہے تھائیمس تھائیمس گلینڈ کا کیا کام ہے تھائیمس گلینڈ کا جو مین کام ہے وہ آپ کے ایمیون سسٹم کو افیکٹ کرنا ہے تھائیمس گلینڈ جب ٹھیک طریقے سے کام کرتی ہے تو آپ کا ایمیون سسٹم مطلب روگ پرتیلوں دک پرنالی جو آپ کے شریر کی ہوتی ہے شمتہ جو آپ کے شریر کی ہوتی ہے وہ اچھے طریقے سے کام کر پاتی ہے اس کی بون مطلب برکرہ رہتی ہے تو باہر کے جیسے انٹیجن جن کو بولتے ہیں فورن میٹرز جیسے بولتے ہیں مطلب آپ کے آس پاس انوائرمنٹ میں جتنی بھی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے شریر کو بیمار کر سکتی ہیں باہر جو کوئی بیکٹیریا ہے کوئی وائرس ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ کو بیمار کر سکتی ہے اسے لڑنے کے لیے آپ کا ایمیون سسٹم مطلب روگ پرتی لوگ پرنالی ہوتی ہے اور اسے ہی افیکٹ کرتی ہے تو نیچ ریکھتے ہیں پینکریاز پینکریاز کیا ہے پینکریاز اسے آپ اگناشے بھی کہتے ہیں اس کا کیا کام ہے بلڈ شگر کو کنٹرول کرنا آپ کے رکت میں شرکرہ کی ماترہ ہوتی ہے اسے کنٹرول کرنا اب یہ دونوں ہی طریقے سے کام کرتا ہے اگر آپ کے رکت میں شرکرہ کی ماترہ بڑھ گئی ہے تو یہ ہرمون بنا کر اسے کنٹرول کرے گا اگر گھٹ گئی ہے تو بھی مطلب آپ جو store fat ہوتا ہے اسے breakdown کر کے اس شرکرہ ماترہ کو maintain کرنے کی کوشش کرتا ہے ایڈرنال گلینڈ اگر یہ جو گھرندی ہوتی ہے اس کا کیا کام ہے اس کا بہی بڑا ایمپورٹنٹ کام ہے کیا کام ہے اس کا stress جو ریسپونس ہوتا ہے اسے ہی طریقے سے balance کرنا کئی بار ایسا ہوتا ہے آپ تناو میں آجاتے ہو تو اس تناو کو کنٹرول کرنے کے نورمل بڑی پریشر ہونا چاہیے آپ کا جو رکت چاپ یا داب آپ اسے کہہ سکتے ہیں وہ آپ کا ہونا چاہیے مطلب آپ کے رکت میں جو ماترہ ہوتی ہے اسے کنٹرول بھی یہی دھتی ہے مطلب برند ٹھیک ایس دیکھتے ہیں آوریز مطلب انجاشر یہ صرف فیمیل میں پایا جاتا ہے اور فیمیل کے سبھی کریکٹرز کے لیے یہ رسپونسی بل ہوتا ہے چاہے آپ اسے تیکھی آواز مان سکتے ہیں چاہے آپ اسے فیمیل کا کوئی بھی کریکٹر مان سکتے ہیں اور چاہے آپ اسے پرجنر انگ کا جو ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اسے آپ مان سکتے ہیں ٹھیک میل کے کریکٹرز مطلب چاہے وہ آواز کا بھاری پن ہو چاہے وہ مسل کی گروہ ہو اور ساتھ ساتھ پرجنر کے جو انگ ہوتے ہیں اس کے میل کے مطلب پوروش کے ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی یہ ہی رسپونسی ہوتا ہے تو کن میرا کر آج کی جو ویڈیو تھی اس میں کون سی کرنی کیا کام کرتی ہے آپ کی بوڈی میں اس کی فنگشن آپ کو بتائے میں تو یاد رکھنے ہیں آپ کو اس ٹائپ کے کوشن آ سکتے ہیں پوچھا جا سکتا ہے کی میٹابولیزم کے لیے کون سی کرنی کام کرتی ہے تو پوچھا جا سکتا ہے سلیپ سلیپ ہوتی ہے تو اس ٹائپ سے بہت سارے کوشن آ سکتے ہیں اس ٹائپ کی ویڈیو آتی رہنگی لیکن اس کے لیے آپ کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اگر آپ کو یہ کام کی لگی ہو تو ٹھیک ہے اس کے اس ویڈیو کے سٹارٹنگ میں اس کا لنک تھا اس سے آپ دیکھ لیجئے گا تو ٹھیک ہے آج کی ویڈیو کو یہ ہی ڈ کرتے ہیں اور نیکس ویڈیو میں پھر سے بات کرتے ہیں